اسلام علیکم میں ہوں خورم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا چینل تو آج ہم پھر ایک دفعہ چودہ اگست منانے کے لئے گراؤنڈ میں موجود ہیں اور طرف لگانے کا پروگرام بنایا ہے اس دفعہ پھر ہمارے ساتھ جونئر سینئر سارے لوگ موجود ہیں میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں دیکھنا ہوں یہ دیکھیں سارے دوست یہ سارے آئے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے آج بھی ہمارا میچ بھی ہے ایک چھوٹا سا چودہ اگست کا میچ بھی کرتے ہیں جونئر سینئر کا میچ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو تھوڑے بہت کلپس دکھائیں گے لیکن زیادہ جو ہے نام وہ پودوں کے حوالے سے آپ کو دکھائیں گے تو یہ سارے دوست آئے ہوئے ہیں تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوئی سینئر یہ ہمارے ناصر بھائی پودے لے کے آ چکے ہیں یہ ہے اس دفعہ ہم نے پروگرام بنایا ہے بڑے پودے لگانے کا تو یہ بڑے پودے ناصر بھائی کتنے کچھ پہلے لگائے ہیں اس دفعہ بیس ایک لگائے نہیں پچھلی دفعہ ہم نے تقریبا سو کے قریب لگائے تھے لیکن وہ سارے چھوٹے تھے اور وہ کسی نہ کسی حادثے کی وجہ سے وہ کوئی کھا گیا کوئی ختم ہو گیا کوئی اس طرح کا چکر ہو گیا لیکن اس دفعہ ناصر بھائی نے کہا تھا کہ ہم اتنے لگائیں تاں کہ اگر یہ جڑ پکڑ جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا قائم دائم رہا سکیں یہ ہمارے نوید بھائی ہیں جو مہنتی ہیں بہت مہنتی ہیں پودے لگائیں اور پودے لگائیں اور پودے لگائیں ملک کے لئے اپنے بچوں کے لئے بچے پیدا کرتے ہو پودے پیدا کرو خدا ہے تو یہ ہمیں ہمیں جہاڑ کرنے کوئی ہے یہ جھے پلاننگ کی جاری کہ کس جگہ پر لگائیں تو نوید بھائی کیا کہتا ہے تو کتا لگانے چاہیے میرے سابی جگہ یہ صحیح ہے یہ جیہاں تھوڑا سا سائیٹ پہ کر کے لگائیں اگر آپ نے اٹھے کے لئے آیا شرور خوش موسیقا 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 میری کشمیر کا جنڈا ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم آج چودہ گزت میں یہ جہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کشمیر کے ساتھ اور اس کے علاوہ آپ کو اور چیز دکھاؤں میں آپ کو جی ناصر بھئی بھول دکھائیں میرا شنار کا ذرا جی بیٹا ادھر دیکھئے کا ذرا ایک تصویر بنا لوں جی میں ادھر بیٹھوں گی یہ کشمیر کی نشانی ہے کشمیر کا درخت ہے ہم جو نائی میں ایک جیتی کشمیر کے حوالے سے آج پودے جو لگا رہے ہیں اس میں چنار کا درخت بھی لگا رہے ہیں ہمارے دوست ارفان بھائی آئے ہیں پودا لگانے کے لئے تو ارفان بھائی اپنے دست مبارک سے کوارے آتھوں سے آپ پودا لگائے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ یہ بیٹھو بیٹھو بیٹا یہ کتنے پیار پیاروں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سارے بچے آئے ہیں اور کےک کار دیا گیا ہے بیک گرونڈ پر نقم گیاں یہ دیکھیں یہ ہمارے ناصر بھائی اور یہ جوان چھوٹے موٹے بڑے سارے سارے ہاں کو چلے جانے ہیں ابھی میں آج بھی شروع ہونے والا ہے ابھی میں آج بھی کچھ ہائی لائٹس بھی دیکھیں گے اور باقی جو آنا جس پر پروگرام کریں گے جو آج کی کیا کہتے ہیں اس کو سکیم تھی یا ہمارا جو آج کا پروگرام تھا چودہ اگست کے حوالے سے وہ تقریباً پاہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے ہم یہ آخری بودہ لگا رہے ہیں اور اس کی جو ڈیگولیشن نئی بھائی کر رہے ہیں ناصر بھائی نے ناصر مغل بھائی نے نوید اسد تنویر عرفان اور بہت سارے بچے پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں ابھی کرکٹ ہمارا تو آج ہم نے یہ سرمنی مکمل کی ہے تقریباً تین سالوں سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں تین سالوں سے پودے لگا رہے ہیں دو سال تک جو ہم نے پودے لگائے ہیں ان میں سے کچھ پودے بڑے ہو سکی ہیں وہ بھی جو ہم نے ایسی جگہوں پر لگائے ہیں گھروں میں یا لوگوں کی نگرانی میں کی ہیں تو اس دفعہ جو پلاننگ تھی ناصر بھائی نے کہا تھا کہ پودے ہم اتنے لگائیں تاکہ جو جڑ پکڑ لیں ایک دفعہ تو اس دفعہ ہم نے خرچہ کر کے پہلے تو فری پودے لگاتے ہیں اس دفعہ خرچہ کر کے ہم نے ایسے پودے لگائے ہیں جو کم سے کم پانچ پانچ فٹ کے چار چار فٹ کے یا اس سے بڑے بڑے پودے تھے یا پھر تنور پودے تھے جو لگانے سے جو ہے کہ کچھ عرصے تک انشاءاللہ جڑ پکڑ لیں گے پھر ان کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوگی باقی زمین سے پانی کھینچ لیں گے یا ان کو پانی ملے گا بارش کا تو گزارہ کر لیں تو ابھی ایک ہفتہ تک ہم نے ان کی کیر کرنی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پودے درخت بنیں گے اور ہم انہیں درختوں کی صاحب پر بیٹھ کے ہم یا ہمارے بچے جو بڑے ہوں گے وہ دیکھیں گے یہ میں آپ کو فائنل دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گے اپنی طرف سے ہم نے مکمل کوشش کی ہے باقی آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں جیسے ہم کوشش کر رہے ہیں آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی کوشش کریں کیونکہ پاکستان کا جو ٹمپریچر ہے وہ پودوں کی وجہ سے ہی کم ہو رہا ہے کیونکہ پودے کم ہیں اور گرمی کی شدت زیادہ ہو رہی ہے اور جہاں آپ دیکھیں پاکستان کی جن علاقوں میں پودے لگے ہوئے ہیں وہاں کا ٹمپریچر بھی کم ہوتا ہے تو یقیناً ہماری مستقبل کے لیے ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ بہت ضروری ہے تو اس لیے آپ بھی دعاون کریں اور پودے لگائیں جس نے ازادی منائے خوب بنائیں لیکن پودے لگائیں بہت شکریہ